ایک بادشاہ نے تین بے گناہ افراد کو سزائے موت سنا دی بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں ان تینوں کو فانسی کے گاٹ پر لے جایا گیا جہاں ایک بہت بڑا لکڑی کا تختہ تھا جس کے ساتھ پتھروں سے بنا ایک مینار اور مینار پر ایک بہت بڑا باری پتھر مضبوط رسے سے بندہ ہوا ایک چرہے پر جول رہا تھا رسے کو ایک طرف سے کھیچ کر جب چھوڑا جاتا تھا تو دوسری طرف سے بندہ ہوا پتھر زور سے نیچے گرتا اور نیچے آنے والی کسی بھی چیز کو کچل کر رکھ دیتا تھا چنانچہ ان تینوں کو اس موت کے تختے کے ساتھ کھڑا کیا گیا ان میں سے ایک عالم ایک وکیل اور ایک فلسفی تھا سب سے پہلے عالم کو اس تختے پر این پتھر گرنے کے مقام پر لٹایا گیا اس کی آخری ہواہش پوچھی گئی تو عالم کہنے لگا میرا خدا پر پختہ یقین ہے وہی موت دے گا اور زندگی بخشے گا بس اس کے سوا کچھ نہیں کہنا اس کے بعد رسے کو جیسے ہی کھولا تو پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور عالم کے سر کے اوپر آ کر رک گیا یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور عالم کے پختہ یقین کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور رسہ واپس کھینج لیا گیا اس کے بعد وکیل کی باری تھی اس کو بھی تختہ دار پر لٹا کر جب آخری ہواہش پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا میں حق اور سچ کا وکیل ہوں اور جیت ہمیشہ انصاف کی ہوتی ہے یہاں بھی انصاف ہوگا اس کے بعد رسے کو دوبارہ کھولا گیا پھر پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور اس بار بھی وکیل کے سر پر پہنچ کر رک گیا فانسی دینے والے اس انصاف سے حیران رہ گئے اور وکیل کی جان بھی بچ گئی اس کے بعد فلسفی کی باری تھی اسے جب تختے پر لٹا کر آخری ہواہش کا پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا عالم کو نہ ہی خدا نے بچایا ہے اور نہ ہی وکیل کو اس کے انصاف نے دراصل میں نے غور سے دیکھا ہے کہ رسے پر ایک جگہ گانٹ ہے جو چرہی کے اوپر گومنے میں رکاوٹ کی وجہ بنتی ہے جس سے رسہ پورا کھلتا نہیں اور پتھر پورا نیچے نہیں گر پاتا فلسفی کی بات سن کر سب نے رسے کو بے غور دیکھا تو واقعی وہاں گانٹ تھی انہوں نے جب وہ گانٹ کھول کر رسہ آزاد کیا تو پتھر قوت سے نیچے گرا اور فلسفی کا ذہین سر کچل کر رکھ دیا میرے بھئیو اس حقائط سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بعد اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے بھی موں بند رکھنا حکمت میں شمار ہوتا ہے والسلام موسیقی